بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امیت کرتا ہوں دوستو آپ سب خرید سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں جو پیارا سا یہ خوبصورت پلانٹ آپ کو نظر آ رہا ہے دوستو اس کو زیمبیا پام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو زیزی پلانٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یا بلیک زیزی پلانٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں دوستو زیزی پلانٹ میں دوستو کافی ساری ورائٹیز ہیں جن میں گرین بھی ہے بلیک بھی ہے ویڈیو بھی ہے دوستو اس کے علاوہ اس کو دوسری نام سے بھی بکار جاتا ہے ابھی سکرین پہ آپ نے دیکھا دوستو آج بات کریں گے کہ اس زیزی پلانٹ کو آپ کہاں رکھ سکتے ہیں اس کو کیسے پروپوگیٹ کر سکتے ہیں کیا یہ انڈور ہے یا آؤڈور اس کی بماریوں کے بارے میں بات کریں گے تو دوستو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک زور دیکھنا ہے دوستو اگر بات کریں اس بلیک زیزی پلانٹ کی کہ یہ انڈور ہے یا آؤڈور تو جی ہاں دوستو یہ آؤڈور میں اس جگہ چل سکتا ہے جہاں پہ پارشل اس کو دوپ لگتی ہو سائے زیادہ ہو اور انڈور تو یہ ہر جگہ چل سکتا ہے جہاں پہ کم روشنی بھی ہو وہاں پہ بھی چل سکتا ہے بلکہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جو بگنر ہیں جو اپنے گھر میں دوست افراد انڈور پودے کو رکھنا چاہیں تو ان کے لئے یہ زبردست بلانٹ ہے وہ اس پودے کو رکھ کر انڈور میں اپنا پودے رکھنے کا جو ایکسپیرنس ہے وہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو انتہائی آسانی کے ساتھ آپ اس کو دوستو انڈور رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی بہت زیادہ لک آفٹر نہیں ہے چند باتوں کا آپ دوستوں نے خیال کرنا ہے تو آپ کا زیزی پلانٹ آپ کے پاس زبردست رہے گا اس کے لئے جو میڈیا درکار ہے دوستو وہ جو سکولنٹ یا کیکٹس کو آپ دوستو جس میڈیا میں گروہ کرتے ہیں اس میڈیا میں اس کو آپ نے لگانا ہے تو اس کی زبردست گروہت ہوگی دوستو اس زیزی پلانٹ کو بات کریں موسم کی تو اس کو سرد موسم نہیں پساند یہ گرم موسم پساند کرتا ہے سردی سے اس کو بچانا پڑتا ہے ویل ڈرین اس کے لئے میڈیا چاہیے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ سکولنٹ میں جو چلتا ہے میڈیا ویل ڈرین میڈیا ہی اس کو چاہیے اور جب اس کی دوستو اوپر سے دو تین انچ آپ کو جو اس کا میڈیا ہے جو مٹی ہے وہ ڈرین ہو جائے تو تب اس کو پانی دینا ہے زیادہ پانی یہ نہیں پساند کرتا دوستو اور دوستو ڈیزیز کی اگر بات کی جائے تو اس میں سپائیڈر مائٹس اور ملی بکا اس پہ اٹیک ہوتا ہے اس کے لئے آپ کوئی لیکوڈ سوپ یا نیم آئل یا کسی دوسرے میڈیسن میں بھی دوستو جا سکتے ہیں تو دوستو اگر بات کریں اس کی پروپوگیشن کی تو اس کی پروپوگیشن بھی انتہائی آسان ہے اس کے دو میتڈ ہیں اس سے پہلے کہ دوستو ہم آپ کو اس کی پروپوگیشن کے بارے میں بتائیں آپ دوست احباب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سسپرائب کریں ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں سپیشلی ان دوست احباب سے ریکویسٹ ہے جو ہمارا چینل یا ہماری ویڈیوز کو دیکھتے تو ضرور ہیں لیکن ہمارے چینل کو سسپرائب نہیں کرتے ان سے اعتماز ہے کہ آپ کا سسپرائب کرنا ہمارے لئے انتہائی خوشی کا باعث بنتا ہے لہذا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستو بات کریں اس کی پروپوگیشن کی تو پروپوگیشن کے لئے جو دو میتڈ ہیں اس میں ون آف دی بیس جو میتڈ ہے وہ جس طرح دوستو آپ سکولنٹس کو لیف کے ذریعے ایک سنگل پتے کے ذریعے آپ پروپوگیشن کر لاتے ہیں اسی طرح خواہ وہ کوئی بھی زیزی پلانٹ ہو اس میں گرین زیزی پلانٹ ہو یا بلیک زیزی پلانٹ ہو خواہ اس کے اندر ویریگیٹڈ زیزی پلانٹ ہو دوستو آپ تمام کے تمام زیزی پلانٹ کو سنگل ایک پتے کے ذریعے پروپوگیشن کر سکتے ہیں دوستو میں پوری سٹیم کی بات نہیں کر رہا ایک سٹیم کے ساتھ آپ کو جو بے شمار پتے نظر آ رہے ہیں ہر ایک پتے کو آپ لگ سے لگائیں گے تو بہترین اس کا جو گروئنگ ویدر ہے وہ گرمی ہے اپریل میں اس کے پتے کو آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ویدن منت اس کے اوپر روٹس آ جاتی ہے اور جو دوسرا اس کا آسان طریق ہے دوستو وہ ہے اس کے بی بیز لگ کیے جائیں تو اس کے بچوں کو آپ لگ کر کے بھی آپ اپنے پاس جیزی پلانٹ کے پودوں کو پروپوگیشن کر سکتے ہیں اس کے لئے ٹائم ہے میں نے آپ کو بتا دیا بہترین ٹائم ہے اس کا اپریل اور مائی ہے دوستو اگر بات کریں اس کی فوٹلائزر کے لیے اس کی بیسٹ گروہد کے لیے دوستو تو اس کے لیے بیلنس فوٹلائزر این پی کے ٹینٹن یا دوستو این پی کے ٹوینٹی ٹوینٹی ہے جو اس کا گروئنگ ویدر ہے اس میں مارچ اپریل اور مائی ہے اس وقت اس کو آپ سپرے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جولائی اگسٹ اور سپٹمبر تک دوستو اکتوبت آپ اس کو یہ فوٹلائزر دیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا جیزی پلانٹ انشاءاللہ بہت ہیلڈی ہوگا دوستو امیند کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آئی ہوگی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ آنے کے بعد